اس ایک حدیث کے لیے ہی جمعہ میں نے باندا ہے سبحان اللہ جنت میں جانے والے نوجوان جے بزرگام پریشان ہو گئے ہیں ہر ایک نوجوان ہی جائے گا الحمدللہ کوئی بزرگ جائے گا ہی نہیں سبحان اللہ جنت میں جانے والے نوجوان سوچیں کہ جنت میں جانے والا نوجوان اس میں یہ اخلاق ہوتے ہیں میرے اندر وہ ہونا چاہیے اللہ اکبر میں نے رحمانی میں یہی کہا تھا میں نے اللہ جنتی لوگوں کی اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث مسلم کے اندر بھی ہے حدیث کے راوی حضرت حاری صاحب رضی اللہ عنہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنو پانچ باتیں میں کہہ رہا ہوں آخری وقت میں اسے ذہن میں بٹھالو دو جنتی اور تین جہنمی دو جنتیوں کے اور تین جہنمیوں کے ذہن میں بٹھالو جمعہ ختم کر لیتے پہلی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ وہاں بھی میں نے کہا یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں جنتی لوگوں کے بارے میں نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اخبیرکم بی اہل الجنہ کیا میں بتاؤں جنتی کون ہے نبی کہہ رہے ہیں سوال کر کے الا اخبیرکم بی اہل الجنہ کون جنت میں جائے گا میں بتاؤں یہ کہہ کر اللہ کی رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی عمل کریں گے جی نوجوانو جی کلو ضعیف متضعف یہ جنت میں رہیں گے چاروں طرف یہی لوگ رہیں گے جی سلیمان روحیلی صاحب مسجد قبا میں جمع دیتے ہیں سبحان اللہ مدینہ منورہ میں بڑے شیخ الحدیث ہیں ان کا یہ لفظ ہے اغلب اہل الجنہ میجورٹی جنتیوں کی یہی لوگوں کی ہوگی چاروں طرف جنت میں یہ لوگ تمہیں ملیں گے کون کلو ضعیف متضعف کمزور آدمی پہلا لفظ کون ہے ایک حدیث میں آتا ہے ذی تمرین ذی تمرین صرف اس کے پاس دو ہی کپڑے پلٹا پلٹا کر وہی پہنتا ہے اس کے پاس اور کوئی جوڑا بھی نہیں ہے ذی تمرین دو کپڑے والا صرف وہی چادریں پلٹا پلٹا کر پہننے والا اتنا غریب آدمی خاندار میں قبیلے میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے مگر اللہ کے پاس اس کی حیثیت ہے سبحان اللہ میجارٹی جنتیوں کی یہ ہوگی کمزور لوگ رونا دھونا بند کریں تمہارا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہے سبحان اللہ دوسرا متضعف کیا لفظ ہے اللہ مجھے بنائے اللہ آپ کو بنائے متضعف اللہ اپنی جگہ پر بہت مالدار ہے بہت بڑا آدمی ہے مگر اپنے آپ کو ڈاؤن ٹوارت رکھتا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑتا کبھی اپنی زبان سے کسی کو ستاتا نہیں ہے خاکسار آجیزی اس کے اندر پائی جاتی ہے نبی نے کہا جنت ایسے لوگوں سے بھری رہے گی اللہ اکبر اگر یہ جمعہ کا خدمہ نہیں ہوتا پوچھتا بنیں گے کیا متضعف پوچھتا نوجوانوں سے آینٹنے والے نہیں سرکشی کرنے والے نہیں یہ جنت میں کونسا طبقہ جائے گا کونسی چھوڑو یہ نبی تو کہتے ہیں یہ جس کے اندر پایا جائے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارت رکھو اپنے آپ کو خاکسار رکھو اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے دو باتیں ہوئیں یہ تو میں نے پہلے بھی کہا یہ تین باتیں ہیں میں پہلی بار کہہ رہا ہوں پھر نبی نے کہا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کون جائے گا اللہ آپ کو مجھے ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو ساری امت کو اللہ اس سے بچائے میری دعا ہے ساری امت کو نبی کا لفظ ہے کل عطل جواز مستقبر یہ تین قسم تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ جہنم کی عادتیں ہیں اہل جہنم کی صفات ہیں ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں بچائے وقت ہو چکا ہے صرف ترجمہ سن لیجئے پہلا جو لفظ نبی نے کہا عطل عطل کسے کہتے ہیں ہر وہ آدمی جس کا دل بھی سخت ہے اور زبان بھی سخت ہے علماء لکھتے ہیں قَأَنَّ قَلْبَهُ حَجَر گویا کہ اس کا دل پتھر ہے کیسا کسی کو کبھی ماف نہیں کرتا ایک بار کسی سے ناراض ہو گیا ساری زندگی ناراض کی باقی رہتی ہے اگر وہ سو بار بھی مافی مانگ لیا ماف نہیں کرتا ہی جہنمیوں کی صفت ہے یہ یہ جہنمیوں کی صفت ہے رقیق القلب جنتیوں کی صفت ہے نرم دل جنتیوں کی صفت اور سخت زبان سخت دل یہ جہنمیوں کی صفات اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ عطل کیا لفظ ہے وقت نہیں ہے نا ورنہ مثال دیتا میں تمہیں مثالیں تو بھری بھری ہیں جی ہاں اللہ مجھے اور آپ کو بچائے خاص کر میرے نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں عطل مت بنو اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا سرکش سرکش جو سرائنٹا کے چلتا ہے کبر سے چلتا ہے غرور سے چلتا ہے اللہ بچائے ہمیں یہ پہلا لفظ ہے دوسرا لفظ اکثر لوگوں کو میں نے یہ دوسرے میں دیکھا ہے جواز نبی نے کیا کہا ہاں ذرا جو سوتے ہوئے سنتے ہیں نا وہ گڑھ بڑی کر لیں گے جواد سمجھ لیں گے جواد نہیں جواز میں تازہ پاکے بعد جو زا ہوتا نا وہ پڑھ رہا ہوں دال نہیں بول رہا ہوں میں جواد اچھا ہے جواز جواز کس کو بولتے ہیں اللہ نے تھوڑا سا مال کیا دے دیا ہے اب دیکھو ان کے نخرے بدل گئے ایک اور ہمیشہ پریشن ہمیشہ اللہ دیا تو بھی ناراض گی کبھی بھی غم میں کبھی بھی بے چینی کے اندر ہمیشہ شکایتیں 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 ایسا آدمی جہنم کو جائے گا اللہ اکبر آپ اپنے خاندان میں ڈونڈ سکتے ہیں میں نے کس کا کیا بھی گھڑا ہے کیوں لوگ مجھے ایسا کرتے ہیں ہمیشہ شکایتیں کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں جواز کہتے ہیں یہ عادت نہیں اللہ جس حال میں رکھا کیا پیاری دعا ہے جی کام ہو جا رہا ہے الحمدللہ بنعمتی تتمو الصالحات کام نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ ہر حال میں اللہ شکر ہے وقت نہیں ہے نا یہ دو ہو گئے تیسری عادت جو نبی نے کہی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں مستقبر کبر میں جینے والا